سولو اپنے حوالے سے بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹریبل چیف بن جائیں کیونکہ جب سے پول ہیمن کو اس نے پھوڑا ہے تو پول ہیمن گئے ہیں ہیسپیٹل کی طرف اور پول ہیمن کے بغیر کوئی ٹریبل چیف اتنا خاص نہیں بنتا اور رومن رینج تو بیسٹ ٹریبل چیف ہے کیونکہ اس کے پاس دو دو بیلڈ تھے اور اس نے کافی ریکارڈ تھوڑے ہیں یہ تو بس اس کا پلان ہے رومن رینج کا کہ سولو سی کور اس کی ٹیم کہیں مدہم رہے اور ایڈورٹائز بھی کر چکے ہیں بلڈ لائن کی نیو جیک اپ فتو آ چکے ہیں ٹامٹ ہوں گا یہ وہ ان کا مین ٹارگیٹ یہی تھا کہ جیک اپ فتو کو اس طریقے سے لائے جائے اور اس کی پبلک سیٹی کی جائے گی یہ سب رومن رینج اور ساگت بلڈ لائنز کا پلان ہے اور اپنے پلان کے مطابق وہ بلکل اوکے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ لیول میں کیا ہوتا ہے کیسے ٹریبل چیف بن سکتے ہیں سولو سکوہ شاید جیمیوز اور جیو سوس آسکے اپنا واپس سے ٹیو ٹیم چیمپئن بن جائیں گے سولو کی کوشش تو بہت ہے کہ وہ یونیورسٹل جیت سکے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ سولو سکوہ ہتنا جلتے نہیں جیت پائیں گے وہ ہتنا خاص بھاری ریسلر نہیں ہے جب تک رومن رینج اور راگس کی ہیلپنیں کریں گے تو شاید سولو سکوہ بیلڈ جیت پہ ہے وہ فیل وقت کے لئے رومن رینج کافی سٹے پر چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے وارد کی ڈیسٹ ہو چکی ہے اس کے فادر مر چکی ہیں وہ اپنے اس کے گام میں ابھی فیل وقت کے لئے رنگ میں واپس آنا نہیں چاہتے اور تب تب کے لئے یہ ریشکا کی فیملی یہ راج کرنے والے جیسے کہ بلڈ لائن سولو سکوہ ریکیش کا بڑا بیٹا ہے کیونکہ سولو سکوہ رومن رینج کا بہتی قریبی اور وفاددار بندہ ہے رہیش رائع ریکیش ریکیش